ہلو دوستو آج ہم بات کریں گے ریلوے گروپ ڈی کے ڈیلی جان کے بارے میں جس کے اندر ڈاکومنٹ ویریفکیشن اور میڈیکل انفرمیشن دیکھیں گے جو ہمیں سٹوڈنٹ سے ریویو ملا ہے اور ساتھ میں ہم ان کے ڈاؤٹس دیکھیں گے کافی کانڈیڈٹ نے ہمیں ٹیلیگرام پہ ڈاؤٹس بجے تھے کہ ان کے جو کوشن تھے تو ان کے انصور دیکھیں گے جو ہم نے ڈاکومنٹ ویریفکیشن جن سٹوڈنٹ کا ہو گیا ان سٹوڈنٹ سے ہم نے ڈاؤٹس پوچھے تھے تو ان ڈاؤٹس کے بھی انصور دیکھیں گے اور سب سے پہلے ہم دیکھیں گے ریویو اور ریویو لیا ہے ہم نے الگ الگ ڈیویجن سے جس میں مورا دعواج لپناو، امبالا فروجبرو اور دیلی سے الگ الگ سٹوڈنٹ سے بات کی اور ان سبھی سٹوڈنٹ نے الگ الگ ریویو دیا تو ہم جادہ جادہ تر چیزیں جو ڈاکومنٹ ویریفکیشن تھی وہ سیم ہی تھی اس میں کوئی جیادہ ڈیفرنس نہیں تھا جو ڈاکومنٹ ویریفکیشن کے اندر جو ڈاکومنٹ مانگے جا رہے تھے کچھ سٹوڈنٹ کا ڈاکومنٹ ویریفکیشن ہو گیا تھا لیکن ان کا میڈیکل انفرمیشن ابھی میڈیکل کا جو ہونا تھا وہ نہیں ہوا میڈیکل نہیں ہوا تو میڈیکل ان کا جیسے ہی ہوگا تو اس کے بارے میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو اور اچھی سے پتا چلے گا ان کی ہم جو آڈیو کلپ ہے یا ان کے دورہ جو ہم نے بات کی ہے تو اس کا بھی ہم آپ کو آڈیو کی طرح بتائیں گے اس ویڈیو میں جو بھی انفرمیشن انہوں نے ہمیں میسیز کی طرح دی تو وہ انفرمیشن ہم آپ کو بتاتے ہیں کیا کیا ڈاکومنٹ ویریفکیشن کے اندر مانگی گئی تھی میڈیکل کا بھی میں کچھ زیادہ پتا نہیں چلا لیکن جیسے ہی ہمیں انفرمیشن ملے گی میڈیکل کی بارے میں کیونکہ ایک سنڈے آ گیا سنڈے بعد میں منڈے کو میڈیکل ہوگا تو منڈے کو جن سٹوڈنٹ کا میڈیکل ہوگا میڈیکل ہونے کے بعد میں جو بھی وہ انفرمیشن دیں گے وہ انفرمیشن آپ تک انچائے جائے گی تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں دوستو ڈاکومنٹ ویریفکیشن کے بارے میں کیا کیا چیزیں مانگی گئی اور کس کس ڈیویزن سے الگ الگ جو بھی ریویو آیا وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں چلے دوستو دیکھتے ہیں سب سے پہلے چیز تو سب سے جا ایک نمبر پوائنٹ ہے وہ ہے دوستو اپلیکیشن فارم اگر آپ نے جو فارم اپلائی کرتے ہیں ٹائم جو فارم اپلائی کیا تھا فارم بھرا تھا وہ اپلیکیشن فارم اگر آپ کے پاس ہے تو ٹھیک ہے اگر مان لو یدی ہے تو یدی اپلیکیشن فارم آپ کے پاس ہو تو پھر آپ اس کو ساتھ میں جرور رکھئے گا اگر آپ کے پاس میں مان لو اپلیکیشن فارم نہیں ہے تو پھر کوئی پرابلم نہیں ہے زیادہ ایشو نہیں ہے اس کا اپلیکیشن فارم کا لیکن کچھ سٹوڈنٹ کے پاس اپلیکیشن فارم ہے تو وہ اس اپلیکیشن فارم کو جرور اپنے ساتھ رکھیں اس کے بعد میں دوستو سیکنڈ پوائنٹ تھا جو وہ تھا سی بیٹی اور پی ایٹی کا ایڈمیٹ کارڈ سی بیٹی اور پی ایٹی کا ایڈمیٹ کارڈ جو سی بیٹی اور پی ایٹی کا ایڈمیٹ کارڈ تھا اس کا ہاپ پورشن کیونکہ وہاں اگزام دینے کے بعد میں جو بھی جو سی بیٹی اور پی ایٹی ہوا تھا آپ کا تو اس کا ایڈمیٹ کارڈ کا جو ہاپ پورشن نیچے والا بچتا ہے تو وہ پورشن اگر آپ کے پاس ہے تو اس کو ضرور ساتھ میں رکھیں لیکن کچھ candidates سے ہماری بات ہوئی کہ وہ اس چیز کو مانگ رہے تھے کہ CBT اور PET کا admit card آپ کے پاس ہونا چاہیے لیکن کچھ student نے اپنے review میں یہ بھی کہا کہ ان divisions میں ان سے یہ چیز نہیں مانگی گئی اگر کچھ student کے کچھ division میں مانگی گئی تھی لیکن کچھ کے جو division تھے ان میں یہ چیز نہیں مانگی گئی اگر آپ کے پاس ہے تو ان چیزوں کو جرور اپنے ساتھ رکھئے اگر نہیں بھی ہے آپ کے پاس ہے یہ چیزیں تو ابھی کوئی زیادہ اتنا بڑا issue نہیں ہے لیکن ہے تو اپنے ساتھ اس چیز کو جرور رکھئے یعنی کہ یہ دونوں چیزیں زیادہ compulsory نہیں تھی لیکن آپ کے پاس ہے تو ان کو آپ اپنے document میں جرور لگائیں 10th کی mark sheet بہت compulsory ہے دوستو یہ تو ہونے ہی چاہیے next document آتا ہے ہمارا 10th کی mark sheet تو میں جب ان candidate سے پوچھا کہ 10th کی mark sheet وہ کہے تھے یہ تو بہت compulsory ہے یہ first point جو application form ہے تو ٹھیک ہے کام چل جائے گا اس کے بینے cbt اور پی اٹی کا admit card کا half portion آپ کے پاس ہے تو ٹھیک ہے نہ بھی ہے تو بھی کام چل جائے گا تو جو 10th کی mark sheet ہے پی اٹی کا admit card تو آپ نکال سکتے ہیں دوستو اب یہ online تھا تو اس کا login کر کے آپ نکال کے اس کے half portion کو اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں اگر نئی بھی ہے تو ابھی کوئی زیادہ بڑا issue نہیں ہے لیکن دس ون کی mark sheet آپ کے پاس ہونی چاہیے اور دس ون کی mark sheet کا ہے اس کے ساتھ اس کا جو certificate آتا ہے تو کچھ certificate کیا ہوتا ہے کئی بار تو پہلے جو کچھ state کے اندر تو certificate تھا جو ساتھ میں ہی آتا ہے mark sheet کے لیکن کچھ state میں کیا ہے کہ mark sheet کے ساتھ میں نہیں الگ certificate دیا جاتا ہے یعنی ki mark sheet الگ ہوتی ہے اور certificate ہمارا الگ ہوتا ہے تو یہ دونوں چیزیں آپ رکھیں کہ اپنے ساتھ میں mark sheet اور certificate دونوں چاہیے یعنی ki آپ دس ون کی mark sheet بھی ہونی چاہیے اور دس ون کا certificate بھی ہونا چاہیے لیکن دونوں میں سے دونوں کئی بار کہہ کی دس ون کی کچھ state کے اندر کہہ کی دس ون کی mark sheet کے ساتھ میں ہی certificate آتا ہے وہاں mark sheet and certificate لکھا ہوتا ہے تو اس چیز کو آپ دھیان دینا یہ بہت جروری document ہے اس کے بعد میں دوستو آپ نے اگر جب فورم بڑھا تھا جب آپ نے فورم بڑھا تھا تو اس کے اندر کیا تھی آپ نے higher qualification بڑھی ہوگی فورم میں آپ نے higher qualification دی ہوگی higher qualification کا مطلب یعنی ki آپ نے کوئی معلوم بھار میں کی ہے یا آپ نے کوئی degree کی ہے تو وہ اگر آپ نے fill کی ہوئی ہے فورم میں اگر آپ نے higher qualification fill کی ہو تو اس کو بھی آپ جرور ساتھ میں رکھیے گا fill کی ہو تو اور اس کا certificate بھی اس کا certificate بھی تو یہ دونوں چیزیں آپ کو رکھ رہی ہیں یہ چیز جو fourth portion ہے یہ fourth point اپنا چوتھا point ہے اس میں کے فورم میں یہاں آپ نے higher qualification fill کی ہے اور اس کا certificate بھی آپ کو ساتھ میں رکھنا ہوگا یہ ایسے ہے دوستو کہ مان لو کچھ student نے کیا تھا کہ دسویں ہی دسویں کی مارشیٹ دسویں کی مارشیٹ کی details ڈالی تھی لیکن کچھ student نے بارویں یا graduation کی details بھی فورم میں fill کر دی تھی تو اگر آپ نے بارویں کی details دی ہوئی ہے تو پھر فورم میں جو جو details دی ہوئی ہے وہ ہی آپ کو چاہیے وہاں اگر مان لو آپ نے فورم کے اندر بارویں کی details نہیں بڑی تو پھر آپ کو وہاں بارویں کا certificate بارویں کی mark sheet لگانے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ نے graduation کی certificate اور graduation کی details آپ نہیں دی ہیں فورم کے اندر تو آپ کو graduation کے certificate mark sheet ضروری ہے انہی تھا کام چل جائے گا یعنی کہ اگر آپ نے فورم میں بڑا ہے تب ہی آپ کو وہ document لگانا ہے پھر آپ نے فورم میں وہ detail نہیں دی تو وہ document آپ کو لگانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اپنے ساتھ ضرورت کیے گا اگر آپ شکتہ ہوئی تو آپ وہ document بھی دے سکتے ہیں چلی دوستو اب اس کے بعد میں ہم پانچوں پوائٹ کی بات کرتے ہیں کی پانچوں پوائٹ ہے ہمارا OBC SC HD کا جو ہمارا certificate ہے OBC ہے SC ہے HTA general والے کو تو certificate کی جوڑت نہیں ہے اس کے لگے جو OBC جو بھی category ہے آپ کی اس کا آپ کو online وڑا online وڑا certificate لگانا ہوگا online کے ساتھ میں دوستو جو railway format پہ تھا پلس میں کیا ہونا چاہی ہے railway کا جو format ہے اس پہ آپ کے sign اور more اس کے بعد میں دو ہے جو چھٹا point ہے ہو ہوا ہے دوستو جو ہمارا OBC کا self declaration form ہے OBC کا self declaration یہ صرف OBC candidate کو چاہیے اگر آپ OBC candidate ہیں تو آپ کو یہ چیز لگانی ہوگی OBC کا self declaration form جو declaration form ہے یہ آپ کو RRC کی website پہ بھی مل جائے گا اور جو ہمارا notification آیا تھا تو notification کے اندر بھی یہ چیز انہوں نے mention کی ہوئی تھی یہ forms attach کی ہوئے تھے تو آپ RRC کی website سے بھی اسے download کر سکتے ہیں اور یہ آپ پھر اس کو آپ RRC کی website سے download کر سکتے ہیں یا پھر جو notification تھا اس کے اندر یہ چیز ڈالی گئی تھی تو اس کے اندر یہ چھے پوائنٹ تھے جو کافی پونٹڈ تھے اس کے علاوہ آپ کے ڈی پروف ہونے چاہیے تو ڈی پروف کے اندر کیا ہے ہمارا ادھار کارڈ تو ادھار کارڈ ہونا چاہیے تو ڈیٹیل سے ساری میچ کرنی چاہیے ادھار کارڈ کی یعنی کہ آپ کی نیم کی سو spellings بغیرہ ہے اس میں کچھ changes نہیں ہونے چاہیے تو ڈی پروف کی جو ڈیٹیل سے وہ بلکل سیم ہونی چاہیے جو کی اپنے فورم کے اندر اپنے نام ڈالا تھا تو ادھار کارڈ ہو گیا اس کے بعد میں فوٹو جا فوٹو جا جو آپ کی پاسپورٹ سائیڈ جو فوٹو جا وہ چاہیے تو وہ کتنے چاہیے وہ آپ کو کم سے کم دس بارہ تو اپنی ساتھ رکھنی ہے تو کچھ سٹوڈنٹ کا جو ہم نے ریویو لیا تھا تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے آٹھ فوٹو کی ضرورت ہے کچھ نے کہا کچھ نے یہ کہا تھا کہ چھے فوٹو تو وہ attach کر رہے ہیں چھے فوٹو تو attach کر رہے ہیں پلس کے اندر دو میڈیکل کے لیے آگے ضرورت ہے تو ٹوٹل آٹھ کی ضرورت ہے تو کچھ کہہ رہے تھے وہ چھے جگہ میں کچھ ڈیویزن میں آٹھ فوٹو کو attach کیا جا رہا تھا اور دو میڈیکل کے لیے لی جا رہی تھی تو اس لیے دس یا بارہ فوٹو کی آپ کو ضرورت ہوگی تو پاسپورٹ سائیڈ فوٹو جا جو وہ دس بارہ فوٹو آپ اپنی سیفٹی کے لیے ضرور اپنے ساتھ رکھیں تاکہ آپ کو کوئی problem نہ ہو اس کے بعد دوستو جو identification marks ہوتے ہیں ہمارے تو دو identification marks یعنی کہ جو چینیں ہوتے ہیں بوڈی پہ جو cut بغیرہ ہے یا کوئی کٹا ہوا ہے زلا ہوا ہے یا آپ کے cut marks ہیں تو وہ جو آپ نے فورم پھیل کیا تھا اس کے اندر آپ نے identification کے اندر marks ڈال لے ہوں گے تو اس میں پوچھا گیا تھا کہ left side اور right side کے اندر کیا آپ کے کوئی چینیں ہے یا کوئی cut لگا ہوا ہے یا کوئی identification کا مارک ہو بوڈی پہ تو وہ اس کے اندر کیا ہے کہ مول کو وہ allow نہیں کر رہے جو آپ کے مول ہوتے ہیں جو sign ہوتے ہیں چین ہے جیسے تو وہ اس چیز کو allow نہیں کر رہے مول کے علاوہ جو بھی آپ کا اگر کٹا ہوا بھاگ ہے کوئی cut لگا ہوا کوئی جلا ہوا بھاگ ہے تو اس کو وہ allow کر رہے ہیں وہ آپ کا فورم کے ساتھ match کرنا چاہیے لیکن یہ کوئی زیادہ بڑا issue نہیں ہے چل جائے گا اگر ٹھوڑا بہت اس میں problem ہوگا لیکن آپ کے documents ہیں جو بھی یہ سارے documents ہیں یہ properly آپ کے صحیح طریقے سے ہونے چاہیے یعنی کہ more وغیرہ sign وغیرہ certificate proper ہونا چاہیے online وڑا اور railway ووروٹ والا یہ دونوں چاہیے اس پہ sign اور more یہ دونوں چیز ہونی چاہیے اس کے علاوہ دوستو انہوں نے جو ہمیں review ملا تو candidate نے کیا بتایا اس کے علاوہ انہوں نے بتایا کہ جو آپ کو جس division میں چاہیے جیسے وہاں ایک فورم کرا جائے گا اس کے اندر تیرہ انہوں نے بتایا کہ تیرہ preference ڈالی گئی تھی تیرہ place کی preference ڈالی گئی تھی تو ایک فورم تھا اس میں تیرہ تیرہ place کی preference تھی تو آپ کو کیا کرنا تھا اس میں preference دینی تھی تیرہ place کی preference تھی تو اس میں آپ کو مانگی جائے گی کہ آپ کس division کے اندر posting چاہتے ہو تو وہ fill کرائی جائے گی لیکن وہ fill کرواتے ہیں لیکن وہ دینگے تو اپنے حساب سے لیکن وہ آپ سے fill کروائیں گے پھر بھی آپ کو کون سا division چاہیے جیسے اس کے اندر پانچ دو division تھے تو جو تیرہ preference fill کروائی گئی تھی میں آپ کو تھوڑا ڈیٹیل میں بتا دوں کہ کون کون سی تھی تو اس کے اندر جو location ڈالی گئی تھی وہ تھی ایک تو ڈیلی کی جو ہمارے division ہیں ڈیلی کا ہے امبارہ کا ہے ڈیلی، امبارہ، فیروجپور فیروجپور کے بعد میں جو location تھی وہ تھی لکنو کی اور مراد آباد کی پاس تو جو ہمارے division ہیں ان کی ڈیٹیلز تھی ان ڈیویزن کے بعد میں جو جگادری workshop ہے اس کی ایک دو workshop کی تھی تو ایک جگادری workshop کی تھی اور ایک ڈیٹیل ڈالی گئی تھی اس کے اندر جو دوسری workshop تھی وہ تھی امریت سر کی امریت سر کی workshop تو یہ total ہماری کتنی ہوگی تین تین چھے اور ایک سات سات تو یہ تھی اس کے بعد میں چار باغ کا workshop تھا اور چار باغ جو workshop ہے یہ اس کی ڈیٹیل ڈالی گئی تھی تو آپ جہاں مطلب چار باغ shop کے بعد انام باغ علام باغ چار باغ workshop علام باغ workshop اور اس اینڈ ٹی workshop اس اینڈ ٹی کر کے کچھ تھا اور اس اس بی کی workshop اس اس بی کا store اس اس بی کی workshop نہیں اس اس بی کا store تھا اس اس بی store ڈیپو ڈالا گیا تھا اور آر سی ایف کو پور سلا گیا اندر ہے جو ریل کوچ فیکٹری ریل ڈبا کر کھانا آر سی ایف کی ڈالی گئی تھی اور ایک ڈالی گئی تھی ڈی ایم ڈبیو پٹی آڑا گی یہ تھے یہ جو پریفرنس ڈالی گئی تھی اس کے اندر یہ تیرا پریفرنس پریفرنس کی پریفرنس فیل کرنی تھی آپ کو یعنی کہ آپ سے مانگی جائے گی کہ آپ کہاں جوب کرنا چاہتے ہیں اگر آپ کا فائنل ہوتا ہے تو فائنل ہون کے بعد میں جو آپ کی پریفرنس ہوگی اس کے کوڈنگ دیکھیں گے کہ آپ کو کہاں جانے تو وہ یہ چیز دیکھی جائے گی کتنے کانڈیڈیٹس نے وہ لوکیشن فیل کیا ہے تو وہ لوکیشن کے کوڈنگ آپ کو دیں گے تو پریفرنس وٹر میں آپ کو نیچے کوڈس دیئے ہوگی تو ان کے کوڈس سے ون سے لے کے تیرہ تک ایک دو تین چار پانچ تو وہ کوڈ آپ کو فیل کر کے اپنے پاس سے لوکیشن فیل کرنی ہوگی یہ تو تھی دوستو پلیس کے پریفرنس کی بات تو یہ آپ سے جو پلیس ہے جہاں آپ پوشٹنگ چاہتے ہو اس کی ڈیٹیلز تھی تو اس کے لئے ایک فورم بروایا گیا تھا تو وہ اس پرکار سے ہوگا کہ آپ سے یہ فورم بروایا جائے گا تو اس میں آپ کو پریفرنس ڈالنی ہوگی کہ آپ کو کہاں پہ جاب چاہیے اس کے بعد دوستو جو میڈیکل تھا سٹوڈنٹ کا تو میڈیکل میں کچھ سٹوڈنٹ کا ہو گیا تھا جیسے میڈیکل ایک سٹوڈنٹ کا ہوا تھا مرادہباد سے مرادہباد سٹوڈنٹ نے ہمیں بتایا جو ان کا ڈی آر ایم آفیس تھا ڈی آر ایم آفیس تھا وہاں سے وہ صرف کیا پانسو میٹر کی دوری پہ تھا صرف پانسو میٹر کی دوری پہ تھا ڈی آر ایم آفیس سے تو وہ ہونا تھا ان کا نیکس ڈے یعنی کی میڈیکل ان کا پہلے دن ڈاکمنٹ ویریکیشن ہوا اور نیکس ڈے ہوا ان کا میڈیکل تو یہ انہوں نے یہ چیز بتائی اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جو فوٹو کوپی ہے جی روکس ہے تو فوٹو کوپی جتنے ہی ہی مارے ڈاکمنٹ ان کی فوٹو کوپی جی روکس کا ایک سیٹ لگ رہا ہے کتنا سیٹ لگ رہا ہے صرف ایک سیٹ ہی لگ رہا ہے انہوں نے ایسے بتایا ہمیں لیکن آپ اپنی سیفٹی کے لیے دو سیٹ ساتھ میں جرور لکھئے گا کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کے ڈیویزن کے اندر کہ کسی ڈیویزن میں ایک سیٹ مانگ رہے ہوں کسی میں دو مانگ رہے ہوں لیکن جیزہ تر چیزیں جو نائنٹی نائن پرسنٹ تک ہیں وہ سبھی ڈیویزن کے رولز ہیں وہ سیم ہی رہیں گے کیونکہ سارے جو ڈیویزن ہیں رئیسی دلیٹ کے اندر ہی ہیں تو وہ سارے اسی کے ایک رول ریولیشن فالو کرتے ہیں تو ایک سیٹ آپ جرور رکھئے گا دو سیٹ کی سیفٹی کے لئے دو سیٹ جرور رکھئے گا ایک سیٹ تو وہ مانگیں گے لیکن ہو سکتا ہے وہ کہیں دیویزن میں آپ سے دو سیٹ بھی مانگیں اس کے بعد میں دوست کو دو سے تین دن آپ تھوڑا اپنا دو سے تین دن کا ڈیز کا جرور رکھئے گا رکنے والا بیوستہ جرور کیجئے گا ہو سکتا آپ کو دو دن لگ جائیں یا وہاں تین دن بھی رکنا پڑ چاہے جیسے کوئی سنڈے آگیا بیچ میں تو آپ کا پہلے دن ڈاکومنٹ ہوا نیکس ڈیسن ڈے اور پھر نیکس ڈیر میڈیکل ہونا ہو ہو سکتا ہے آپ کو تین دن بھی لگ جائیں پھر ہم نے ایک اور سٹوڈنٹ سے جو ریوی لیا تو وہ ان کا بھی جو برادہ بال گیندر ہی ہوا تھا تو اس کنڈیٹ نے بتایا کہ جو ہمارا کاسٹ سرٹیپیٹ ہوتا ہے جو ہمارا کاسٹ سرٹیپیٹ ہے وہ ایک سال گیندر ہونا چاہیے کاسٹ سرٹیپیٹ ہمارا کیا ہونا چاہیے ایک سال کے اندر کا یہ ہونا چاہیے یعنی کہ اس سے زیادہ پرونہ نہیں ہونا چاہیے تو ریلوی جو تو جو ہمارا کاسٹ سرٹیپیٹ ہے وہ سینٹر کا ہونا چاہیے دوستو اور وہ ویدن ون ایر ہونا چاہیے یعنی کہ ایک سال کے اندر کا ہونا چاہیے ایک سال سے زیادہ پرونہ نہیں ہونا چاہیے اور دوستو اس نے بتایا کہ جو ہمارا کاسٹ سرٹیپیٹ ہے ایک تو یہ سینٹر بڑا ہونا چاہیے ایک سال کے اندر اون لائن بڑا اور اس کے ساتھ میں انہوں نے بتایا کہ جو ریلوے کا پرفورما ہے اس کے اوپر جو سرٹیکیٹ بنتا ہے وہ بھی ہونا چاہیے یعنی کہ ریلوے پرفورمے پر جو ہمارا سرٹیکیٹ بنتا ہے کارٹ سرٹیکیٹ وہ بھی آپ کو بنوانا ہے اور ایک جو اون لائن بڑا ہوتا ہے کارٹ سرٹیکیٹ سینٹر بڑا within one year بڑا تو وہ بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے تو ریلوے بڑاوز جو سرٹیفکیٹ وہ بھی اپنے ساتھ رکھی پھر انہوں نے بتایا کہ جو سرٹیفکیٹ ہے اگر آپ کے پاس معلوم نہیں ہے سرٹیفکیٹ کوئی پروبلم ہو جائے کوئی سرٹیفکیٹ کئی سٹوڈن کے پاس نہیں ہوتا کچھ کچھ کا رہ جائے تو پھر اس کے لئے انہوں نے بتایا کہ پچیس سے تیس دن کا سمیہ دیا جائے گا اس کے اندر اس کو بڑھوا کے آر آر سی دیلی پہ اس کو بنوانے کے بعد میں جو آر آر سی دیلی کا جو ہیڈ آفیس ہے وہاں پہ ان کو سمیٹ کرنا ہوگا وہاں پہ سمیٹ کرنا ہوگا اگر مالو کسی کے پاس نہ ہو سرٹیفکیٹ تو پھر وہ آر آر سی دیلی پہ سمیٹ کر سکتا ہے اس کے لئے سمیہ دیا جائے رہا ہے سٹوڈن کو بیس سے لے کے پچیس دن کے راؤنڈ سمیہ دیا جائے رہا ہے ون منت کے راؤنڈ تو وہ بنوان کے اس کو سمیٹ کر سکتا ہے کوئی پروبلم نہیں ہے پھر انہوں نے دوست کو کچھ اور انفرمیشن دی ہمیں ہم نے جب انٹری کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے انٹری بتائی ہماری جو انٹری ہوئی تھی وہ ہوئی تھی ساڑھے گیارہ بجے تو ساڑھے گیارہ بجے انہوں نے بتائی انٹری ہوئی اور ہمیں ٹوٹل لگا لگ بلگ 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 ڈیڑھ گھنٹہ لگا تو ڈیڑھ گھنٹے بعد انہوں نے کیا کیا ہمیں باہر کر گیا یعنی کہ ڈیڑھ گھنٹے کے اندر ہمارا ڈاکومنٹ ویریوکیشن ہو چکا تھا تو یہ چیز الگ لگ ڈیویجن کے اکوڈنگ تھوڑی چینج ہو سکتی ہے کہ آپ کے ڈیویجن کے اندر کم یا زیادہ سے میں لگ سکتا ہے لیکن انہوں نے بتائی کہ ساڑھے گیارہ بجے ہماری انٹری ہوئی اور ڈیڑھ گھنٹے کے بعد ہمیں باہر کر دیا گیا ہمارا ڈاکومنٹ ویریوکیشن ہو چکا تھا اور ہم ٹوٹل سٹوڈنٹ جب میں نے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ چالیس سے پچاس سٹوڈنٹ کا وہاں ہمارا جو ڈاکومنٹ ویریوکیشن نے وہ ہوا تھا اس کے بعد دوستو ایک ڈیلی کے سٹوڈنٹ سے میری بات ہوئی ڈیلی ڈیویجن سے ڈی آر ایم آفیس اس کے بعد میں وہاں سے لگ بگ پانچ سو میٹر کی دوری پہ وہاں سے لگ بگ پانچ سو میٹر کی دوری پہ آپ کو لگ بگ لگ بگ جو پیدر رست ہے وہ پانچ سو میٹر کی دوری سے آپ پہنچ سکتے ہو تو یہ تو انہوں نے جانے کی انفرمیشن بتائی اس کے بعد میں ڈاکومنٹ ویریوکیشن کے اندر جو ڈاکومنٹ مانگے گئے تھے وہ میں ابھی آپ کو بتا چکا ہوں وہ لگ بگ لگ بگ اس کے سیم ہی تھے تو وہی ایڈمیٹ کارڈ جو بھی تیل سے ہی وہ میں آپ کو بتا جاؤں ہوں پھر میں نے اس سے انٹری کا پوچھا تو اس نے بتایا کہ ساڑھے آٹھ بجے اور ساڑھے گیارہ بجے جو انٹری تھی ساڑھے آٹھ بجے اور ساڑھے گیارہ بجے انٹری تھی یہ بتائی دوستو دیلی کے سٹوڈنٹ سے جو انفرمیشن ملی تو اس نے بتایا کہ جو ساڑھے آٹھ بجے انٹری تھی ان کو ساڑھے داس بجے ان کا مطلب چالو کیا گیا یعنی کی ڈاکمنٹ ویروکیشن ریلوش طاب ان کو ساڑھے آٹھ ہے ان کی انٹری تھی ساڑھے داس بجے ان کی ڈاکمنٹ ویروکیشن چالو کی گئی اور اس کے بعد ان کو تین بجے فری کیا گیا تو ان کو 3pm پے تین بجے ان کو کیا کیا گیا فری کیا گیا ایک ساتھ ان کو چھوڑا ہو گیا یعنی کی ایک ایک سٹوڈنٹ کو انہوں نے ایک پورا جو گروپ تھا ان کو تین بجے فری کیا اور جن کی انٹری دیلی کے اندر ساڑھے گیارہ بجے ہوئی ان کو ساڑھے بارہ بجے فری کیا گیا اور ساڑھے گیارہ بجے جن کی انٹری تھی ساڑھے بارہ ان کا ڈاکومنٹ ویڈیوکیشن چال ہو گیا گیا اور اس کے بعد میں ان کو ساڑھے پانچ بجے فری کیا گیا تو یہ کچھ ٹائمنگ سے لیٹرڈ دیلی سے لیٹرڈ انفرمیشن دیس ٹوڈنٹ نے تو یہ بھی آپ کے کافی پورٹٹ ہے اگر آپ ڈیلی ڈیویجن سے ہیں اس کے بعد میں نے ان سے بات کی کہ آج ہمارا کیا ہے اکیلا ڈاکومنٹ ویڈیوکیشن ہوا ہے ڈی وی ہوا ہے اور جو ہمارا میڈیکل ہونا ہے تو ہمارا میڈیکل بیچ میں سنڈے آگیا دوستو سنڈے کی وجہ سے ہمارا ان کا میڈیکل آف تھا تو جو ان کا میڈیکل ہوگا وہ منڈے ہوگا تو منڈے کے جو میڈیکل کے انفرمیشن آئے گی اس کے بعد ہم نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ میڈیکل کے اندر کیا کیا چیزیں ہوئی تھی تو کچھ انفرمیشن دوستو انہوں نے میڈیکل کے بارے میں دی تو میڈیکل کے میں اس نے انفرمیشن جو دی وہ دی کہ دیلی کا جو ریلوی سٹیشن ہے پرانی دیلی کا جو اور دیلی ہے اس کا جو ریلوی سٹیشن ہے وہاں سے آپ کو لگ بگ ریلوی سٹیشن پہ جا کے وہاں سے لگ بگ اس ریلوی سٹیشن سے آپ کو دو سو میٹر کی دوری پہ میڈیکل بڑھا ہے وہاں سے آپ کو صرف دو سو میٹر کی دوری پہ میڈیکل ہے وہاں آپ کا میڈیکل ہوگا جو دیویجنل ریلوی ہسپیٹل ہے جو آپ کا دیویجنل ریلوی ہسپیٹل ہے تو وہاں پہ ان کا میڈیکل تھا تو انہوں نے یہ ڈیٹیل بتائی کہ دیویجنل ریلوی ہسپیٹل کے اندر پرانی دیلی سے لگ بہت دو سو میٹر کی دوری پہ ان کا میڈیکل تھا دیلی کے شکوٹن نے ایک اور اپورٹنٹ انفورمیشن دی دوستو انہوں نے بتایا کہ اب ہمارا سندے اوپ ہونے کی بعد میں منڈے کو ان کا کیا ہوگا میڈیکل ہوگا تو منڈے کو جو میڈیکل کے لئے سبی کو بلائی گیا تھا ان کو آٹھ بجے تو منڈے کو صبح آٹھ بجے ان کو میڈیکل کے لئے بلائی گیا تھا اور میڈیکل کے لیے بلائے گیا تھا دیویجنل ریلوے ہسپیٹل کے اندر تو انہوں نے بتایا کہ سبھی کا میڈیکل اسی جگہ پہ ہوگا اور انہوں نے بتایا کہ دو پیج کا ایک اپورٹنٹ چیز بتائی کہ دو پیج کا جو ان کا سی بی ٹی اور پی ای ٹی کا ایڈبیٹ کارڈ تھا وہ بھی لے کے جانا جروری تھا تو اس کا ہاپ پورشن سی بی ٹی اور پی ای ٹی کے بعد جو ان کا ہاپ پورشن آپ کو ملتا ہے ہاپ پورشن نیچے والا بھاگ ہے تو وہ انہوں نے بتایا کہ وہ لے کے جانا جروری تھا اگر وہ نہیں ہے کسی کے پاس تو اس کے لیے ان کو ایفی ڈیپڈ لے جانا پڑے گا تو ایفی ڈیپڈ بنوانا پڑے گا تو یہ چیز ایمپورٹنٹ یاد رکھئے گا ایفی ڈیپڈ لے کے جانا جروری تھا اس انفرمیشن کو آپ بھیان دیجئے گا یہ دیلی کے سٹوڈنٹ نے بتایا کہ یہ چیز وہاں مانگی گئی تھی اس کے بعد دوستو دیلی کے ایک اور سٹوڈنٹ سے میں نے بات کی دو سٹوڈنٹ کانٹیکٹ میں تھے دیلی کے تو دوسرے سٹوڈنٹ نے بتایا کہ سب سے پہلے تو ہماری انٹری ہو رہی ہے انٹری ہونے کے بعد میں ایک فارم دیا جا رہا ہے اس فارم کو لے کے آپ کو برنا ہے اور وہ تین پیج کا فارم ہے وہ فارم برنے کے بعد میں آپ کو آپ کی بائیومیٹرک بڑی ایک فائل میں لے گی اور بائیومیٹرک فائل کے بعد میں اس فائل کو لے کر آپ کو ڈاکمنٹ چیک کروانے ہوں گے اور آپ نے جو بھی ڈاکمنٹ ہے چیک ہونے کے بعد میں آپ کو ایک ریسیو کٹے گی اور اس ریسیو کو میمو بولتے ہیں وہ لوگ جو ریسید کٹے گی اس کو کیا بولتے ہیں میمو بولتے ہیں ایسی انفرمیشن انہوں نے دی تو اس ریسید کو بولتے ہیں میمو اور بعد میں انہوں نے بتایا کہ میمو کٹنے کے بعد میں آپ کو آپ کے جو پی ایٹی کا آدھا حصہ ہے وہ واپس دے دیے جائے گا اس میمو سے کٹ کے اور جو بھی آپ کے سبی سیٹیپیٹ ہوں گے وہ اوریجنل کے ساتھ ساتھ میں جو ریلوے وڑا فورمیٹ ہے وہ بھی آپ کو لگانا جروری ہے اگر آپ کو مال آپ کے پاس میں ریلوے وڑا فورمیٹ نہیں ہے تو وہ دس سے پندرہ دن کا آپ کو ٹائم دے رہے ہیں اس کے بعد میں آپ کو وہ ڈیلی کے اندر جا کے جمع کروانا ہوگا تو آر آر سی دیلی کی آفیس میں آپ کو جو بھی ڈاکیمنٹ آپ کرے گا وہ جمع ہوگا ہے ڈا آفیس کے اندر اور دیلی کے اندر دوستو انہوں نے بتایا کہ وہ آدھا حصہ ہے وہ دے رہے ہیں پی ٹی بڑا اگر نہیں ہے کسی کے پاس میں تو وہ وہاں سے آپ کو مل جائے گا اور انہوں نے بتایا کہ جو ہماری فوٹوکوپی ہے تو فوٹوکوپی کا دوستو ایک ہی سیٹ لگ رہا ہے دو سیٹ جرورت نہیں ہے فوٹوکوپی کا انہوں نے بتایا کہ ایک سیٹ کی جرورت ہے ایک سیٹ ہی لگ رہا ہے تو سویس گیا موشلی ایک سیٹ کی ہی جرورت ہے دوستو لیکن آپ دو سیٹ جرورت رکھئے گا اپنی سیفٹی کے لیے تو ایک سیٹ انہوں نے بتایا کہ ہمارا فوٹوکوپی کا لگ رہا ہے لیکن جو ہماری فوٹوز ہوتی ہیں پاسپورٹ سائیز فوٹو تو وہ بتایا انہوں نے کہ دس سے بارہ فوٹو اپنے پاس ضرور رکھئے گا کیونکہ آٹھ نو فوٹو تو انہوں نے بتایا کہ ڈاکومنٹ ویریقیشن کے اندر ہی لگ رہی ہے اور دو تین کچھ انہوں نے بتایا کہ میڈیکلز کے اندر بھی دو چار فوٹوز کی آگے جرورت ہے اس کے بعد دوستو میں نے ایک فیروجپور سے کانڈیڈیٹ تھے تو انہوں سے بات بھی ان کا فیروجپور کے اندر تھا تو میں نے سبھی ڈیویزن کے کانڈیڈیٹ سے الگ الگ بات کی دوستو انہوں نے جو انفرمیشن دی فیروجپور ویری کانڈیڈیٹ نے تو انہوں نے بتایا کہ آٹھ فوٹوز ہماری لگ رہی ہیں وہ بھی ریسنٹ والی آٹھ فوٹوز لگ رہی ہیں ریسنٹ والی اور اس کے بعد میں جو سب ڈاکومنٹ ہیں ان کی ایک ایک کیا ہے ایک ایک فوٹوکوپی لگ رہی ہے سب ہی ڈاکومنٹ کی ایک ایک فوٹوکوپی لگ رہی ہے آٹھ فوٹوز ریسنٹ والی لگ رہی ہے اور اگر کسی کو کوئی پروبلم ہے کسی کی اندر تو اس کے لیے ایفیڈیوٹ لگ رہا ہے اس کے لیے ایفیڈیوٹ لگ رہا ہے اگر آپ کے پاس ایفیڈیوٹ مال لو نہیں ہے تو وہاں آپ کوٹ میں جا کے اس ایفیڈیوٹ کو بنوائے سکتے ہیں اور انہوں نے میڈیکل کے بارے میں کچھ انفرمیشن دی کہ میڈیکل کے اندر جو مورننگ کا بحیث تھا تو مورننگ کے بحیث کے اندر جو میڈیکل ہوا ان کو تو بیزا گیا جلندر یعنی ان کا میڈیکل کے لیے جلندر بیزا گیا اور جو ایوننگ کا بیچ تھا شام والا بیچ تھا ان کا میڈیکل ہوا تھا وہ ہوا تھا فیروزبور کے اندر تو یہ میڈیکل سے ریلیٹڈ بھی انہوں نے کچھ انفارمیشن دی مورننگ والے بیچ کو بیزا گیا جلندر اور ایوننگ والے بیچ کا جو میڈیکل ہوا وہ فیروزبور کے اندر ہی ہوا تو انہوں نے بتایا کہ سب سے پہلے دو فارم دی جائیں گے وہ بڑھنے ہوں گے اور دو فارم بڑھنے کے بعد میں دوستو وہ دو فارم جا رہے ہیں وہ بڑھنے ہوں گے اور اس کے بعد میں انہوں نے بتایا کہ جو سی بی ٹی اور پی ای ٹی کے جو اپلیکیشن فارم ہے ان کی وہاں پہ ضرورت نہیں ہے وہ سارے ان کے ڈیٹیلز ان کے پاس تھی یعنی کی سی بی ٹی اور پی ای ٹی کی فیلوجپور ڈیویزن کے اندر وہ اپلیکیشن کی کوئی ڈیمانڈ نہیں کر رہے ہیں کوئی مانگ نہیں رہے ہیں اور انہوں نے کہا کہ میلی دسویں کا ڈاکومنٹ ہے جو ٹینتھ کے جو ہماری مارشیٹ ہے وہی چیک ہو رہی ہے اور جو بھی آپ نے اپلیکیشن فارم کے اندر ہائیر کوالیفیشن فیل کی ہے جیسا کہ اسی ویڈیو کے اندر سٹارٹ میں میں نے آپ کو جو ڈاکومنٹ بتایا تھے کہ دسویں کی مارشیٹ اور سٹارٹ یہ ڈاکومنٹ چاہیے اور ہائیر کوالیفیشن اگر آپ نے فارم میں فیل کی ہے تب ہی چاہیے اگر فارم میں فیل نہیں کی تو پھر آپ کو اس ہائیر کوالیفیشن کو لگانے کی ضرورت نہیں ہے یعنی کہ اگر آپ نے فارم میں ڈیٹیل دیا تو پھر آپ کو وہ ڈاکومنٹ لگانا ہوگا اثر وائز اس کو لگانے کی ضرورت نہیں ہے یہ چیز انہوں نے ہمیں بتائی اس کے بعد میں بتایا کہ گریجویشن کی وہ کوئی ڈیماڈ نہیں کریں گریجویشن کا کوئی سیٹیکٹ اگر آپ کے پاس ہے اور آپ نے فرم میں دیا تو آپ دے سکتے ہیں ورنہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور اگر کوئی آئی ٹی ای وڑا ہے تو وہ اپنا آئی ٹی ای کا سیٹیکٹ دے سکتا ہے اور اورو بیسی ریلوے فورمیٹ وڑا وہ دیکھ رہے ہیں ریلوے فورمیٹ وڑا جرور دیکھنے ہیں تو او بیسی جو ہوا تھا اور سی بیٹی ہوا تھا اس کے اندر جو آپ کی رائٹنگگ تھی تو جو پی ایوٹی اور رائٹنگ تھی ویسا سیم رکھے گا رائٹنگ میں چیز نہ آنے دی جی گا یعنی کہ پی ایٹی اور سی بیٹی میں جو رائٹنگ تھی وہ جو آپ کی ہینڈ رائٹنگ ہے اس کو چیک کر رہے ہیں تو ہینڈ رائٹنگ آپ کی کیا آنی چاہیے سیم آنی چاہیے اور میڈیکل کے لیے دو فوٹوز انہوں نے بتایا کہ الگ سے میڈیکل کے لیے دو فوٹوز لگ رہی ہیں اور وہ فوٹوز کا بھی آپ دھیان رکھئے تو یہ ساری چیزیں دوستو لگ وقت سیمی رہیں گی ڈیویزن کے اکورڈنگ تھوڑا بہت ہی چینج ہوگا آپ ان چیزوں کو دھیان میں رکھئے گا آگے میں آپ دوسرے ڈیویزن کی بھی اور بھی بات کروں گا جسی اس کنڈیشنڈ سے میری بات ہوئی اور جو جو انفرمیشن ہوئی وہ آپ سب ہی دھیان رکھئے گا اور ایک دوستو انہوں نے ایک امپورٹنڈ انفرمیشن بتائی میڈیکل کے لیے میڈیکل کے لیے ایک امپورٹن انفرمیشن لیا دی کہ انہوں نے بتائی کہ آپ سٹیشن پہ جائے گا وہاں سے ادھارکار دکھا کے آپ کو چوبیس روپے کا کوئی ٹکٹ مل رہا ہے چوبیس روپے کا کوئی ایک ٹکٹ ہے تو وہ آپ کو لینا ہے تو چوبیس روپے کا ٹکٹ کے لیے آپ کو ادھارکار دینا ہوگا اور اس کی چوبیس روپے کا ٹکٹ ہوگا اس کی دو فوٹو کوپی کروا کے وہ ڈی وی میں لے کے جانے ہیں یعنی کہ ان کی ڈاکومنٹ کے لیے ویڈیوکیشن کے لیے اس کی چیز کی ضرورت پڑھ رہی ہے اس کی دو فوٹو کوپی کی تو وہ آپ اپنے جو ڈاکومنٹ ویڈیوکیشن ہے اس کے اندر لے کے جا ہوئے تو اس کے لیے آپ کو سٹیشن پر جا کے صرف بولنا ہے کہ میڈیکل کے لیے ٹکٹ چاہیے تو وہ لوگ اپنے آپ دے دیں گے چوبیس روپے کا کیونکہ ان لوگوں کے پاس یہ انفورمیشن ہے تو ادار کارڈ کا نمبر سے وہ آپ کو ملے گی تو ادار کارڈ ان کو دکھا کے آپ چوبیس روپے کا جو ٹکٹ ہے اس کی دو فوٹو کوپی ڈاکومنٹ ویڈیوکیشن کے لیے ڈی وی کے لیے لے جا سکتے ہیں تو یہ چیز بھی دھیان میں رکھئے گا خاص کر کے تو یہ سبھی جگہ ہو رہا ہوگا دوستو تو یہ سبھی ڈیویزن والے دھیان رکھئے گا ایسا نہیں ہے کہ اکیلے فیروز پر بڑھے اگر آپ کا امبالہ کے اندر ہونا ہے تب بھی دھیان رکھئے جا تو یہ ساری چیزیں لگ بگ سیم ہی رہیں گی سبھی جگہ تو اس چیز کا خاص دھیان رکھ لیے گا اس کے بعد دوستو میں نے ایک لگ نو کے سٹوڈنٹ سے بات کی تو انہوں نے کیا بتایا لگ نو کے سٹوڈنٹ نے دوستو بتایا کہ ان کی جو ریپورٹنگ تھی وہ ساڑھے آٹھ بجے تھی لیکن اس کے بعد میں وہ ساڑھے صحیح دس بجے ڈیڑھ گھنٹے کے بعد میں وہ اب ان کا ڈی وی لے رہے تھے ان کی ڈی وی ڈاکومنٹ ویڈیوکیشن چیک کر رہے تھے اور انہوں نے بتایا کہ سب سے پہلے بائیومیٹرک ہوا اٹینڈرس کی فارملٹیز ہوئی اور اس کے بعد میں ڈاکومنٹ ویڈیوکیشن ہوا اور وہی چیک ہو کا دوستو جو آپ کے آپ نے اپلیوکیشن فارم کے اندر فیل کیا ہے یعنی کہ جو آپ نے اپلیوکیشن فارم میں ڈیٹیل دی ہوئی ہے صرف وہی چیک ہو رہی اگر آپ نے اپلیوکیشن فارم میں وہ ڈیٹیلس نہیں دی تو اس کو آپ کو ساتھ میں ڈاکومنٹ کلیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو انہوں نے کہا کہ میل نہیں وہ کارٹ سیٹیپیٹرک کو دیان سے دیکھ رہے ہیں کارٹ سیٹیپیٹرک اگر آپ نے کارٹ سیٹیپیٹرک بنوایا اس کو اچھے سے دیکھئے گا تو اس کو وہ صحیح سے چیک کر رہے ہیں اس میں کوئی بھی گلتی نہ ہو اور only rrp format بڑا ہی چل رہا ہے جو کہ آپ کے سینٹر کا ہونا ضروری ہے اگر کوئی بھی مان لوگ کوئی مشٹیک ہو رہی ہے تو انہوں نے بتایا کہ وہ سات دن کا ٹائم دے رہے ہیں مشٹیک ہونے پر سات دن سیونڈیز کا ٹائم دے رہے ہیں تو سات دن کے بعد میں آپ اس کی کو کوئی بھی اگر آپ کا ڈاکومنٹ رہتا ہے یا کوئی مشٹیک ہے تو اس کو آپ واپس سے سمیٹ کر سکتے ہیں لیکن آپ کو وہ وہاں ڈائریکٹلی فیل نہیں کر رہے ہیں یعنی کہ فیل نہیں کریں گے سات دن کا آپ کو ٹائم دیں گے اور جتنا فارم میں ڈیٹیل ہے اتہیں ہی آپ کو ڈاکومنٹ کافی ہے اور آپ کو ایکسٹرا کوئی بھی ڈاکومنٹ لگانے کی ضرورت نہیں ہے اور کارس ایٹرکیٹ ریلوے فارمیٹ وہ جرور مانگ رہے ہیں تو جو کارس ایٹرکیٹ ہے وہ جان رکھی گا ریلوے فارمیٹ کا ضرور ہونا چاہیے آپ کے باس میں ایسا انہوں نے بتایا لکناؤ کے سٹوڈن نے کہ ریلوے فارمیٹ بنا کارس ایٹرکیٹ ہونا چاہیے اور دسویں بار میں اور جو بھی ہائیر کالیوکیشن ہے جو آپ نے فارم میں فیل کی ہے وہ آپ ساتھ میں لے کے جائیے گا اس کے جو بھی ڈاکومنٹ ہے مارک چیٹ ہے یا سیٹرکیٹ ہے اور لکناؤ والی کارس نے جو ایمپورٹنٹ انفرمیشن دی وہ یہ بتایا کہ دارے ہوگے کارس کی ایپلیکیشن فارم ہے وہ نہیں مانگ رہے ہو وہ ایپلیکیشن فارم کی کوئی ڈیمانڈ نہیں کرے وہ نہیں مانگ رہے اور نہ ہی وہ آپ کا سی بی ٹی کا کوئی ایڈمیٹ کارڈ یا پھر پی ایٹی کا ایڈمیٹ کارڈ مانگ رہے ہیں نہ تو سی بی ٹی اور پی ایٹی کی ایڈمیٹ کارڈ کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور نہ ہی اپلیکیشن فارم تو یہ چیزیں ان کو نہیں چاہیے تو انہوں نے ایسا بتایا ہم کو اس کے بعد دوستو میں نے ایک امبادہ والے کینڈیڈٹ سے بات کی تو انہوں سے میں نے کچھ انفرمیشن لی تو امبادہ والے کینڈیڈٹ نے بتایا کہ تو اس کینڈیڈٹ سے میں نے بات کرنے کوشش کی تو اس نے بتایا میں نے صرف اس کو بلاغ ڈیٹ کے بارے میں پوچھا کیونکہ ایک کنڈیڈٹ نے بلاغ ڈیٹ کے بارے میں پوچھا تھا کہ امبادہ کی بلاغ ڈیٹ کیا ہے دوستو تو اس بلاغ ڈیٹ اس نے بتایا کہ ایک کس مارچ بلاغ ڈیٹ ہے ایک کس مارچ دو ہزار تیس تو انہوں نے بلاغ ڈیٹ کے بعد میں اس کے بعد میں دوستو ان سے کوئی بات نہیں ہوئی تو ان سے میں نے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی لیکن انہوں سے کوئی بات نہیں ہوئی انہوں نے کچھ بتایا کہ ان کا ابھی میڈیکل ہوگا آگے تو میڈیکل کے بعد میں وہ ساری ڈیٹیلز دیں گے ابھی وہ بیجی ہیں تو ان سے زیادہ کانٹیکٹ ہو نہیں پایا ہم بارا بارے کانڈریٹ سے جتنی انفرمیشن ملی وہ میں نے آپ کو بتا دی اس کے بعد میں دوستو اب ہم بات کرتے ہیں جو ڈاؤٹس آپ نے بیجے تھے ان کے بارے میں تو آپ ڈاؤٹس کے جو کوشن ہوں گے وہ سبھی کے کام کے ہوں گے آپ جرور سنیں گے گا تو جو بھی اس کا ریپلائی ہوگا آپ دھیان میں رکھی گا تو ایک کانڈریٹ نے جو ڈاؤٹ بھیجا تھا دوستو وہ یہ تھا کہ اس نے بتایا کہ جو ہمارا میڈیکل ہو رہا ہے دوستو تو میڈیکل میں ان کا ویٹ اور ہائٹ بھی کیا چیک ہو رہی ہے کیا ویٹ اور ان کی ہائٹ تو یہ انفرمیشن میں نے ایک کانڈریٹ سے لی جن کا میڈیکل ہو چکا تھا تو اس کانڈریٹ نے بتایا کہ ان کا میڈیکل اور ہائٹ میڈیکل کے اندر ہائٹ اور جو ان کا ویٹ ہے وہ چیک نہیں کر رہی تو یہ چیز آپ نے بتا دوں جس کنڈیٹ نے بھیجا تھا میرے پاس ڈاؤٹ کی ان کا ویٹ اور ہائٹ چیک ہو رہا گیا تو میں بتا دوں کی اس کنڈیٹ نے بتایا کہ اس کا میڈیکل کے اندر ویٹ اور ہائٹ کا کوئی بھی چیکنگ نہیں ہوا اس کے بعد میں دوستو ایک کنڈیٹ سے ایک کنڈیٹ نے اور ڈاؤٹ بھیجا تھا اس نے بتا ہے کہ او بی سی ریلوے فوربیٹ جو سرٹیفکیٹ ہے اس پہ تحصیل دار ہائٹ کا سینگنیچر چلے گا گیا تو او بی سی کا جو ریلوے کا سرٹیفکیٹ ہے دوستو او بی سی کا ریلوے فوربیٹ وڑا تو اس پہ تحصیل دار کے جو کہ چلیں گے تو کوئی پرابلم نہیں ہے او بی سی ریلوے فوربیٹ پہ اگر تحصیل دار کے سینگنیچر ہیں تو وہ چل رہے ہیں ایسا اس کندیٹ نے بتایا جو اس کا document verification ہو چکا تھا تو میں نے جو بھی آپ کے caution تھے وہ سارے کے سارے ان candidate سے پوچھے جو کی already document verification دے چکے ہیں یا جن کا medical ہو چکا ہے medical بہت کم student کا ہوا اس لیے medical کی information بہت کم ہے لیکن document verification کی information proper ہے دوستو ان سبھی candidate نے جو جو details مجھے بتائی وہ میں آپ کو یہاں بتا رہا ہوں اس کے بعد میں دوستو next doubt تھا یہ candidate نے doubt بچا تھا کہ جو میرا application form ہے جو میرا application form ہے اس کے اندر میری جو مدر ہے میری جو ماتا ہے اس کے نام کی جگہ میرے father کا نام لکھا ہوا ہے تو اس کے لیے اس کے لیے کیا affidavit لگ رہا ہے گا تو اس کے لیے اس کانسور بالکل yes ہے تو اس کے لیے آپ کو affidavit لگانا پڑے گا یعنی کہ جو بھی form کے اندر آپ کی گلتی ہے اس کے لیے آپ کو affidavit الگ سے لگانا پڑے گا تو اس بات کو آپ خاص دھیان رکھئے گا سبھی candidate تو application کے form کے اندر جو آپ کے mother name کے اندر اگر آپ کی mistake ہے father name میں یا جو بھی گلتی ہے تو اس کے لیے affidavit الگ سے لگے گا تو یہ میں نے ایک candidate سے بات کی تو انہوں نے بتایا کہ اس کے لیے وہ الگ سے affidavit لے رہے ہیں اس کے بعد میں دوستو ایک next ایک اور candidate نے مجھے doubt بچا تھا کافی سارے doubt آئے تھے وہ سبھی میں نے ان candidate سے پوچھے جن کا document verification already ہو چکا ہے اور جو بھی انصور انہوں نے دیا وہ میں آپ کو یہاں بتا رہا ہوں تو انہوں نے next جو doubt ہے وہ تھا دوستو انہوں نے تھا انہوں نے بتایا کہ ایسی certificate ہمارا کیا ہے old ہے پرانا ہے وہ پرانا نہیں ہے انہوں نے یہ بتایا انہوں نے بتایا کہ جو ایسی category کا جو اس کے پاس certificate ہے وہ پرانے والا نہیں ہے وہ جس وقت انہوں نے فارم بڑھا تھا یعنی کہ 2018 کے اندر 19 کے اندر جب فارم بڑھا تھا تو اس وقت کا وہ نہیں ہے لیکن اب کا ہے یعنی کہ ان کے پاس letters تو ہے لیکن old والا نہیں ہے پرانے والا نہیں ہے تو جو railway format میں اسی کا certificate ہے تو وہ کس پرکار کا مانگ رہے ہیں تو اس کے لیے کوئی بھی problem آپ کو نہیں آئے گی کوئی بھی problem نہیں آئے گی نو problem یعنی کس کے لیے کوئی problem نہیں ہے اگر آپ کے پاس پرانا نہیں ہے ابھی کا latest کا ہے تو latest والا ہی چل رہا ہے زیادہ تر دوستو ایک سال کے اندر کانا چاہیے زیادہ پرانا نہیں ہونا چاہیے ایسا اس candidate نے بتایا جس کا document verification ہوا تھا تو ایک candidate دوستو جو question پوچھا تھا کی امبالا والے جو candidate ہیں تو ان کا médico کاؤں پہ ہو رہا ہے تو امبالا والے جو candidate ہیں ان کا medical کاؤں پہ ہو رہا ہے تو اس کے لیے میں بتا دوں جو ریلوے ہسپیٹل ہے جو ریلوے ہسپیٹل ہے امبالا کینٹ کا وہاں پہ امبالا کا جو امبالا کینٹ کے railway hospital کے اندر ہی ان کا کیا ہو رہا ہے medical ہو رہا ہے اس کے بعد میں جو next ڈاؤوٹ تھا دوستو تو ایک کانڈیٹ نے بھیجا تھا جو میرا ادار کارڈ ہے جو میرے پاس میں ادار کارڈ ہے تو اس کے اندر کیا ہے کہ میرا ایڈرس mismatch ہے یعنی کہ ادار کارڈ میں جو اس کا ایڈرس ہے وہ mismatch ہے یعنی کہ وہ میچ نہیں کر رہا ہے اس کے فورم کے ایڈرس سے جو اس نے فورم کے اندر ایڈرس ڈالا ہے تو ادار کارڈ کے اندر جو ایڈرس ہے اس نے بتایا کہ میرا mismatch کر رہا ہے تو کیا اسے میں جو domicile certificate ہوتا ہے ڈی ایم ہوتا ہے جو domicile certificate ہوتا ہے تو اس سے کیا میں اسے verify کر سکتا ہوں کیا تو ہاں یہ ضرور کر سکتے ہیں اس کا answer ہے yes اس کے لئے کوئی problem نہیں ہوگی تو ادار کارڈ کے جگہ آپ water ID کا استعمال کر سکتے ہیں یا پھر water ID یا آپ کے پاس اگر driving license ہے تو وہ بھی دے سکتے ہیں تو water ID اور driving license اگر جو بھی آپ کے پاس جس کا address آپ کا اس form والے address سے match کرے وہ آپ لگا سکتے ہیں اس کے لئے کوئی problem نہیں ہوگا تو ایک candidate کا یہ ڈاؤٹ تھا ادار کارڈ address اگر اس کا mismatch ہے تو اس کے لئے domicile جو certificate ہے اس سے verify کر سکتا ہے گیا تو domicile سے بھی آپ verify کر سکتے ہو کوئی problem نہیں ہے لیکن اس کے لئے آپ الگ سے water ID ہے آپ کے پاس یہ driving license ہے تو وہ لگا سکتے ہو اس کے بعد میں جو next ڈاؤٹ تھا دوستو ایک candidate کا ڈاؤٹ تھا دوستو کہ اس نے identification جو mark ہے تو فورم کے اندر identification mark سے later details مانگی گئی تھی تو اس سے پوچھا گیا وہ candidate نے اس نے پوچھا کہ جو identification mark ہے میں نے فورم برتے ٹائم میں کوئی بھی identification mark نہیں دیا تو اس کے لئے مجھے medical میں document میں کوئی problem ہوگی گیا تو اس transfer ہے نو دوستو آپ کو medical اور document کے اندر کوئی بھی problem نہیں ہے اگر identification mark کے اندر آپ نے کچھ بھی نہیں لکھا یا اس کے اندر نو mark بغیرہ لکھ دیا تو کوئی problem نہیں ہے تو identification mark دینا کوئی ضروری نہیں تھا اس کے بعد میں جو next ڈاؤٹ پوچھا گیا تھا دوستو وہ یہ تھا کہ بھائی میں نے EWS سے apply کیا ہے اور but EWS کا certificate نہیں بنا ہے اور میں جنرل سے selected ہوں تو ڈی وی میں مجھے کوئی problem ہوگی کیا تو یہ ڈاؤٹ پوچھا تھا دوستو گورو سنگھ نے یہ ڈاؤٹ گورو سنگھ نے پوچھا تھا اور یہ پوچھا تھا ڈاؤٹ انہوں نے دوستو کہ میرا EWS category سے apply کیا ہوا ہے فورم تو میرا فورم ہے جو وہ میں اپلائی کیا ہے EWS category سے apply کیا ہے تو EWS کا certificate نہیں بنا لیکن ان کے پاس میں EWS کا certificate نہیں ہے پر وہ جنرل سے select ہو رہے ہیں یعنی کی وہ جنرل category کی cut off qualify کر رہے ہیں جنرل سے select ہو رہے ہیں تو اس کے لیے ان کو ڈی وی میں problem تو نہیں ہوگی ہے تو اس کا میں answer بتا دوں آپ کو دوستو جو اس candidate نے question پوچھا کہ EWS سے اس کا فورم apply ہے اور لیکن ان کے پاس میں EWS کا certificate نہیں ہے اور یہ جنرل سے qualify کر رہے ہیں تو اس question کا جب میں نے candidate سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ وہ فورم میں اگر EWS لگائے ہیں تو کسی base پر ہی لگائیں ہوں گے مطلب انہوں کے ان کے پاس کوئی پرانا ہوگا ہی یعنی کی اگر آپ کے پاس میں فورم میں پہلے سے EWS لگایا ہے اگر آپ کے پاس پرانا ہے تو اس کو آپ ضرور لگائیے گا تو کسی base پر ہی لگائیں ہوں گے تو مطلب انہوں نے کوئی ان کے پاس کوئی پرانا EWS ے ہوگا ابھی نیا نہیں بنپایا تو وہی لے لکے جائیں انسور دیا اگر نیا نہیں تو وہ پرانے بڑا لکے جائیں اگر اس سے کام ہو گیا تو ٹھیک ہے اگر اس سے کام ہو گیا تو ٹھیک ہے اگر نہیں ہوا تو وہ 20-25 دن کا سمیہ رہے گا آپ کو جمع کروانے کے لئے یعنی کی ان کو ٹائم دیا جا رہا ہے 20-25 دن کا 20-25 دن کا سمیہ رہے گا تو اس میں آپ کو جمع کروانا ہوگا یا پھر ریٹر میں ایک aff du Mitarbeiter بنوا کر اپنے پاس رکھیں کہ پہلے میں ای ڈبلوی سے بلون کرتا تھا لیکن اب نہیں اس کو بس اپنے پاس رکھنا ہے باپ کی وہاں ڈی وی میں اگر ضرورت ہو تو لگائیں نہیں تو رہنے دیں اور وہ خود بتائیں گے کہ آپ کو جنرل میں ڈالا جائے گا تو اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہوگا تو یہ تھا دوستو گورب سنگھ کا ڈاؤٹ اور اس کا ریپلائی جو اکینڈن نے مجھے بیجا کہ 20 سے 25 دن کا آپ کو ٹائم ملے گا جمع کروانے کے لیے اور ریٹن میں آپ نے ایک ایفیٹ ایوٹ ضرور رکھیں وہ اپنے پاس میں تاکہ وہ کوئی پروبلم آپ کو نہ ہو اس کے بعد میں دوستو نیکٹ ڈاؤٹ بیجا تھا ایک سٹوڈنٹ نے بیجا تھا چیتن کمار نے تو انہوں نے پوچھا تھا جو پی ایٹی کا ایڈ میٹ کارڈ ان کے پاس میں نہیں ہے تو نہیں ہونے پر کیا کرنا ہے تو ان کا پی ایٹی کا اگر ان کے پاس میں ایڈ میٹ کارڈ نہیں ہے اس کے کوئی زیادہ پروبلم فیس کرنے والی بات نہیں ہے پی ایٹی کا جو ایڈ میٹ کارڈ ہے تو سی بیٹی یا پی ایٹی میں سے اگر کوئی ایک بھی ہے آپ کے پاس تو کام چل جائے گا یعنی پی ایٹی یا سی بیٹی میں سے کوئی بھی ایک ہے آپ کے پاس تو ان سے کام چل جائے گا باکہ یہ چیز زیادہ ضروری نہیں ہے جو پی ایٹی کا سیونگ ہے وہی لے کے آئیں ایڈ میٹ کارڈ بھی پرنٹ کر کے نیچے کا حصہ آپ لے سکتے ہیں اس سے کوئی ان کو خاص پتا نہیں چلے گا یعنی کہ آپ ایڈ میٹ کارڈ کو پرنٹ کر کے اور اس کے نیچے وڑا ہارپ پورشن لے کے جائیں گے تب بھی وہ پی ایٹی کے ایڈ میٹ ایڈ ڈیٹیل سے سارا میچ کرے گا اس سے کوئی زیادہ پروبلم فیس کرنے کی بات نہیں ہے یعنی کہ پی ایٹی کارڈ ہے تو لے جائیں ورنہ نہ ہے تو زیادہ اتنا کوئی جنجٹ نہیں ہے اس کے بعد میں جو نیکسٹ ڈاؤٹ تھا دوستو اس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو جو نیکسٹ ہمارا ڈاؤٹ تھا وہ یہ پوچھا گیا تھا کہ بھائی OVC کے لئے کون سا سرٹیکٹ مانگ رہے ہیں سینٹرل والا یا ریلوے فورمیٹ پہ دونوں کا سرٹیکٹ بھی مانگ رہے ہیں کیا تو اس کانڈینٹ پوچھا تھا کہ جو OVC کا جو سرٹیکٹ ہے وہ سینٹرل والا مانگ رہے ہیں یا پھر ریلوے فورمیٹ والا مانگ رہے ہیں یا وہ سینٹرل اور ریلوے دونوں فارمیٹ مانگ رہے ہیں کافی پوڈٹ کوششن تھا اور یہ میں نے جب ایک سٹوڈنٹ کے ساتھ ڈسکس کیا تو ان سے پوچھا جن کا ڈی وی ہو چکا تھا تو انہوں نے انسور دیا بائیک کا سینٹرل والا ہونا چاہیے وہ بھی ایک سال کے اندر کا یعنی کہ within one year کا ہونا چاہیے سبھی جگہ یہی مانگ رہے ہیں دوستو کہ within within one year یعنی کہ ایک سال کے اندر کا ہونا چاہیے ایک سال سے زیادہ پرانہ نہیں ہونا چاہیے اور انہوں نے اپنے جواب میں کہا کہ میں تو یوپی سے ہوں وہ کنڈرٹ یوپی سے تھے تو انہوں نے کہا کہ ہمارے تو کاشٹ اور OVC ایک ہی بنتا ہے اور ریلوے فارمیٹ میں بھی وہاں مانگ رہے ہیں بہت اگر کسی وجہ سے نہیں بن پائے تو وہ چلا دیتے ہیں ایک بار کام only central والے فارمیٹ سے تو اگر اکیلہ central کا ہوگا تھوڑا بہت آپ کو پریشان کر سکتے ہیں اس کے لیے تو اس کا خاص دیان رکھئے گا ایک سال کے اندر آپ کے پاس OVC کا سرٹیفیٹ ہونا ضروری ہے وہ بھی central ہو اور ریلوے فارمیٹ پہ بھی آپ کو جھٹی یعنی کہ سینٹر کے ساتھ آپ کو ریلوے فارمیٹ والا بھی بہت ضروری ہے اور انہوں نے بتایا کہ اگر EBC ہے EBC کے بارے میں خاص اچھا کریں گے جو یہ special سرٹیفیٹ ہے EBC والا جنہوں نے کیا کیا تھا کہ پچاس جار سے کم آئے تھی انہوں نے فیس میں لیکششن لی تھی یعنی کہ ایک دم لیٹسٹ مانگ رہے ہیں EBC کا سرٹیفیٹ New والا مانگ رہے ہیں وہ پرانے والا نہیں مانگ رہے ہیں اور Railway format کا مانگ رہے ہیں New and Railway format تو یہ خاص چیز ہے کہ اگر آپ کے پاس AB کا سرٹیفیٹ ہے وہ نیا ہونا چاہیے اور Railway format والا ہونا چاہیے تو Railway format والا مانگ رہے ہیں اور تحصیل دار کے سائن چل رہے ہیں اور انہوں نے بتایا کہ اور جو تحصیل دار ہوتا ہے اس کے سائن چل رہے ہیں کوئی پرابلم نہیں ہے تصیلدار کے سائن چل رہے ہیں اور ای بی سی کا سائٹیپیٹ نیا اور ریلوے فارمیٹ وڑا مانگ رہے ہیں اس کے بعد میں دوستو ایک اور ڈاؤٹ کوششن پوچھا گیا تھا کنڈیٹ کے دوارہ اس نے ای بی سی کا کوششن پوچھا تھا کہ ای بی سی او بی سی کے لیے مانگ رہے ہیں ای بی سی او بی سی کے لیے لگ رہا ہے یا پھر ای سی وڑاں کو بھی اس کی ضرورت ہے ایس سی وڑاں کو ایس سی وڑاں کو بھی اس کی ضرورت ہے تو یہ کوششن پوچھا گیا تھا یہ jakby کے دوارہ کہ ایس سی وڑاں کو ضرورت ہے یعنی ki او بی سی کے لیے لگ رہا ہے صرف یا ایس سی وڑاں کو بھی اس کی ضرورت ہے تو اس کا جو میں نے cu covert سے ڈسکس کیا تو انہوں نے اپنے answer میں کیا بتایا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں ای بی سی کے لیے انہوں نے بتایا کہ جس نے بھی فورم میں ایک option تھا جو fee selection کی income جن کی پچاہ جار سے کم ہے یعنی کی پچاہ جار سے کم آئیوں کا آہ سوری پچا ہزار سے جن کی کم انکم ہے پچا ہزار سے جن کی کم انکم ہے انہوں نے اس آپشن کو سلیکٹ کیا ہوگا اور ان کو فیس میں ریلیکششن ملی ہوگی یعنی اروی تو اس کو لگ رہا ہے. جس نے اس آپشن کو سلیکٹ کیا ہے پچا ہزار سے کم آہ番 آئم سرپیٹ پر لگانا جروری ہے. اس کو لگ رہا ہے. اگر آپ آپ اوکی سی میں ہیں اور آپ نے پانس....و پہ پیڑ کی ہیں یعنی کہ پانچ سو روپے فل پیڑ کیے ہیں تو اپنے پوری اگر فیس بھری ہے تو آپ کو نہیں لگے گا اگر آپ نے پوری فیس نہیں بھری فارم کی یعنی کہ جو فارم فیس تھی وہ فل نہیں بھری اس کے اندر آپ نے relaxation دی ہے چھوٹ لی ہے اور اس چھوٹ کے ادار پہ آپ کو یہ ABC کا certificate دینا ہوگا چاہے آپ کی کوئی بھی category ہے category کا کوئی اس کے اندر وال نہیں ہے ABC ہے ایسے یہ جو بھی اگر آپ نے relaxation لی ہے تو پھر آپ کو یہ certificate دینا ہوگا اگر آپ نے چھوٹ نہیں لی آپ نے فل فیس پیڈ کی ہے تو پھر آپ کو یہ سیٹیفٹ دینے کی ضرورت نہیں چلیے دوستو اب تک جو بھی انفرمیشن ڈاکیمنٹ ویریکویشن کے ریگارڈنگ ملی وہ میں نے آپ لوگوں سے شیئر کی آگے کچھ کنڈیڈیٹ سے میڈیکل انفرمیشن کے بارے میں بھی ہم پوچھ رہے ہیں کیونکہ کافی سارے کنڈیڈیٹ کا میڈیکل ہوا نہیں تھا ان کا صرف ڈی وی ہی ہوا تھا ایک دو کنڈیڈیٹ کا میڈیکل بھی ہو چکا تھا لیکن انہوں نے زیادہ ڈیٹیل بھی ہمیں کچھ بتایا نہیں اور آگے ہم ایک دو کنڈیڈیٹ سے بات کریں گے اور ان کی آڈیو بھی ریکارڈ کریں گے وہ آڈیو کلپ بھی آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں دیکھنے کو ملے گی آپ سن سکتے ہیں آڈیو کلپ نیکسٹ ویڈیو کے اندر آم آڈیو کلپ بھی لے کے آ رہے ہیں تو وہ کنڈیڈیٹ پورا ڈیٹیل میں بتائے گا کہ ان کا میڈیکل انفرمیشن یا ڈی وی ان کا کس پرکار سے ہوا تو اس چیز کو بھی آپ خاص دیان رکھئے گا تو جو بھی کلپ ہے اس کو آپ دیان سے سنیے گا نیکسٹ ویڈیو میں وہ آپ کو ملے گی جلد ہی ملے گی اور دوستو سبھی جانس کے اندر جو سبھی ڈی ویڈنس ہیں ان کے اندر جیازہ تر چیزیں سیم ہی ہیں اس میں کچھ چینجز دیکھنے کو نہیں ملے نوے پرسنٹ تک ساری چیزیں دوکمنٹ ویریفکیشن کے اندر سیم ہی ہو رہی ہے سیم ہی پروسس چل رہی ہے کیونکہ ساری چیز آر آر سی ڈیلی کے اندر ہیڈ وارٹر کے اندر ہی آتی ہے تو سبھی ڈی ویڈیو میں جلد ہی چیزیں سیم ہی ہیں تو اس ویڈیو کو اگر آپ نے بلکل جہان سے دیکھا تو آپ کو کافی ڈاؤٹس جو تھے اگر آپ کا پھر بھی کوئی ڈاؤٹ رہتا ہے ان کے علاوہ کافی ڈاؤٹ لیے ہم نے جو جو کینڈیٹ نے بیجے تھے تو ڈاؤٹ بیجنے کے لئے انہوں نے آپ اس ویڈیو کے کمنٹ باکس کے اندر ڈاؤٹ جرور بیجئے گا اگر آپ کا کوئی بھی ڈاؤٹ ہے تو وہ ہم آپ کے ڈیویزن کے ہی کینڈیٹ سے پوچھیں گے کہ وہاں اس ڈاؤٹ کو لے کر کہ وہ کیا ریپلائی دیتے ہیں کہ کیا وہاں پہ انفرمیشن ملتی ہے جو بھی وہ انصور بتائیں گے وہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں آپ کی ڈاؤٹ کا سالویشن ہم دیں گے دوستو اگر آپ کا کوئی ڈاؤٹ ہے تو آپ کمنٹ باکس میں جرور پوچھئے گا اور آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اگر آپ کا کوئی بھی ڈاؤٹ ہے تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں اگر آپ چینل کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں دوستو نیکٹ ویڈیو میں اس ویڈیو کو دیکھنے کے لئے تھنکیو